سچ تو یہ ہے سر کے جو ٹرائیول جو غریب جنگل کی زمین میں رہ رہا تھا جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ٹرائیولز کو فارس ٹرائٹ ایکٹ میں حقوق ملیں گے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اگر مجھے اتنا کرایا روز دینا پڑے گا آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ تو ایک مینے میں دو مینے میں ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی ائر لائنز پہ کنٹرول نہیں ہے خاص طور پر جو سرنگر اور یہ روٹ ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی وہاں کے ایمپیز کے ساتھ بات کرتی وہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتی اور پھر یہ بجٹ یہاں پہ آتا اس کی وہاں اس لیے مہربانی کر کے جمہو کشمیر کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں بولا ہم دو تین ایمپی ہیں ایک منتری ہیں ایک جیل میں ہیں تو اس لیے ہمیں ٹائم ملنا چاہیے اپنی بات کہنے کی جہاں پہ کوئی اسیمبلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پچھلے ہمیں توقع تھی ہمیں جو یونین فائنانس منسٹر ہیں ان کا بہت احترام ہے وہ سینئر لیڈر بھی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ محکمہ بھی دیکھ رہی ہیں لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی وہاں کے ایمپیز کے ساتھ بات کرتی وہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتی اور پھر یہ بجٹ یہاں پہ آتا اس کی وہاں پہ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی ہے اور جو بھی ایکسرسائز کی گئی ہے وہ بیروکریٹس کی لیول پہ کی گئی ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے سات سال سے وہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے پچھلے دس سال سے کوئی اسیمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے ہم ایک بیروکریٹس کی مرسی پہ ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں وہاں کرپشن اپنے عروج پہ ہے وہاں دفتری توالت اپنے عروج پہ ہے بیروزگاری اپنے عروج پہ ہے مہنگائی اپنے عروج پہ ہے تو یہ کتنا بہتر ہوتا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس بجٹ کو یہاں پیش کرنے سے پہلے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی خود اس کا جائزہ جو ہے وہ آنریبل فائنانس منسٹر لیتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بجٹ کو سمجھ سکتی آج اس بجٹ کے بارے میں جو یہاں پہ کہا گیا کہ ہم اتنا بڑا پیسہ جمہو کشمیر کو دے رہے ہیں وہاں اصلی حقیقت یہ ہے کہ کانٹیکٹرز کی کئی ہزار کروڑ کی بلز جو ہیں وہ پچھلے سال کی پینڈنگ ہیں ان کو اپنا پیسہ نہیں مل رہا ہے انہوں نے بنک سے لون لیے ہوئے ہیں اور یہ سارا پیسہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بجٹ میں یہ جو دکھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پرانی لائیبلٹیز جو ہیں ان کو بھی وہ کور کریں گے وہاں کی حالت یہ ہے کہ ملازموں کو پینشن نہیں مل رہی ہے جی پی فانڈ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے میں بڑے وسوق سے اس سارے ہاؤس کی نوٹس میں یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں جو وہاں کی اصلی حالت ہے وہ یہاں سب کو پتہ لگنی چاہیے ہم ایک بجٹ پہ یہاں پہ انہوں نے پیش تو کیا لیکن ریلٹی جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ملازم کی حالت یہ ہے کسان کی حالت یہ ہے بے روزگار کی حالت یہ ہے ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انتناک ڈسٹرک جو ہے وہ جمہو کشمیر کا سب سے پرانا ڈسٹرک ہے اور میں وہاں سے پارلیمنٹ ممبر ہوں انتناک رجوری کانسجنسی سے وہاں پہ ایک میڈیکل کالج تو قائم ہوا ہے لیکن وہاں وہ پچھلے چھ سال سے کام کر رہا ہے کہ سات سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے لیکن وہاں امرائی کی فیسلٹی تک نہیں ہے اس اتنے بڑے ہسٹارک ٹاؤن میں کہ اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پہ کرٹیکل سپارٹس جو تھے ان پہ فلائی آور بنانے کی ضرورت تھی اس کے لیے یہاں پہ اس بجٹ میں جمہو کشمیر کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے اس قصبے کی اس پرانے سب سے پرانے اور مشہور جو ڈسٹرک ہے اس میں ایک بائی پاس بنانے کی ضرورت تھی جو پہلگام کا ٹورسٹ پارٹ ہے جو امرنات کی یاترہ جاتی ہے وہ اسی ڈسٹرک سے ہو کے گزرتی ہے اور اتنا یاتری اور اتنے ٹورس جب جاتے ہیں تو اس ڈسٹرک میں گھنٹو جام رہتا ہے اس کے لیے بھی اس بجٹ میں اتنے امپورٹنٹ ڈسٹرک کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا میں آپ کی نوٹس میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں شہر کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بہت اچھا کام کر رہا تھا کشمیری ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے کام کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں جس لگن اور محنت سے وہ کام کر رہے ہیں اور جس محنت سے اس انسٹیوٹ کو چلایا جا رہا تھا افسوس کی بات ہے پریشانی کی بات ہے کہ جس طرح ہماری سٹیٹ ختم کی گئی اس طرح اس انسٹیوٹ کی اٹانمی بھی ختم کی گئی اور آج اس کو ہیلتھ اور میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر دے دیا گیا ہے اور ایک انسٹیوٹ جو ایک پورے جمہو کشمیر کے خدمت کر رہا تھا وہاں پہ پورے طریقے سے کام متاثر ہو رہا ہے ہزاروں پوسٹیں ویکنٹ ہیں اتنے بڑے ایریا میں جمہو کشمیر میں جس کو اب آپ یوٹی کہتے ہیں لیکن ہم یہ ماننے کے لیے لفظ یوٹی تھیار نہیں ہم سٹیٹ کی بات کریں گے ایک انسٹیوٹ جو ہے اس کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے اس کی اٹانمی بھی آنریبل چیئر ختم کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو میں آپ نے ایک ایمز بنایا ہے آپ نے اس کی شروعات کی ہیں اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن کشمیر کے انسٹیوٹ کی اٹانمی ختم کر کے وہاں ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہلی ڈسٹرکس ہیں بارڈر ڈسٹرکس ہیں رجوری اور پنچ کے وہاں پہ سر اس بجٹ میں ان ڈسٹرکس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ بارڈر ڈسٹرکس ہیں ہلی ڈسٹرکس ہیں ان کے لیے پی ایم جی ایس وائی میں پی ڈبلیو ڈی میں جل شکتی میں ان محکموں میں زیادہ الوکیشن کی جاتی وہاں سڑک وہ میرا پارلیمنٹری سیڈیمنٹ ہے وہاں اتنی بری حالت ہے سڑکوں کی وہاں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے سٹیٹ کی جو الوکیشن ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہے میں تو یہ آپ سے کہوں گا کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائیے دیکھئے جو وہاں پہ بیکن کے پروجیکٹس ہیں دونوں بارڈر ڈسٹرکس ہیں رجوری اور پنچ کے میں آنریابل ڈیفنس منسٹر سے بھی ملا میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ بی آروں کی کارکردگی جو ہے وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں ایک دو سو بیس کلومیٹر کا سٹیچ ہے جمہو سے پنچ تک کا اس کی بری حالت ہے تو میں آنے والچیر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے وہاں پہ کیجول لیورس ہیں ڈیلی ویجرس ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے ایک اور بڑا اہم پروجیکٹ ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے ایک کلگان ڈسٹرک سے رام بن ڈسٹرک کے ساتھ دمال ہانجیپورا سے مہور کے ساتھ ایک سڑک کا پروجیکٹ تھا وہ پروجیکٹ پچھلی سرکار میں شروع ہوا تھا اس پہ کام بند پڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کیجول لیور ڈیلی ویجرس جو بھی ہیں ان کو کوئی ویجس نہیں مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے صبح میں نے اس کے لیے سپلیمنٹری پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ دلی اور سرینگر کے درمیان جو ہوای جہاز ہے وہ سب سے مہنگا ہے ہندوستان اگر وہاں ٹورس جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ یہ بچارہ اس کے پیشنٹ ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اگر مجھے اتنا کرایا روز دینا پڑے گا آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ تو ایک مینے میں دو مینے میں ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی ائر لائنز پر کنٹرول نہیں ہے خاص طور پہ جو سرینگر اور یہ روٹ ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ یہاں پہ جو مرضی ہے جس ائر لائنز کی جو کرایا وہ مقرر کرے وہ کرتی ہے لیکن وہاں پہ کسی انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا جا رہا ہے سر پاور ہمارا اپنا ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں پہ صرف دو منٹ دو منٹ میں لے لوں ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ہمارے وہ نہیں چل رہے ہیں سرکار کی نائلی کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے ہیں الٹا بہت زیادہ بجلی فیس جو ہے وہاں پہ بڑھائی گئی ہے اور بجلی کی فیس وصول کرنے کے لیے ایف آئی آر لگائی جا رہے ہیں ہم ایک جمہوری ہندوستان کا حصہ ہیں ایک بجلی فیس پہ اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر لگاؤ گے اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے ٹرائیبلز کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے میں جو یہاں پہ یونین بجٹ پیش ہوا میں بھی ٹرائیبل کمیونٹی سے بیلان کرتا ہوں نہ اس میں ٹرائیبلز کے لیے کچھ ہے نہ جمہور کشمیر کے بجٹ میں ٹرائیبلز کے لیے کچھ بھی کہا گیا ہے کوئی اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا ہے اور مجھے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے اس سرکار میں کہ ٹرائیبلز جو ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے کوئی یہ ہمیں بتائے کہ ٹرائیبلز کا پیسہ آیا تو کوئی چار کلومیٹر کی سڑک بنی کیا کوئی ہسپٹل بنا ان کے لیے کوئی سکول ان کے لیے بنا لیکن پبلسٹی اتنی دی جا رہی ہے کہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹرائیبلز کو بہت کچھ مل رہا ہے چاہے کنٹری کی لیول پہ ہو خاص طور پر سٹیٹ کی لیول پہ سچ تو یہ ہے سرک کے جو ٹرائیبل جو غریب جنگل کی زمین میں رہ رہا تھا جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ٹرائیبلز کو فارسٹ رائٹ ایکٹ میں حقوق ملیں گے ان کو وہ پانچ یا دس مرلا یا ایک یا دو کنال زمین جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کے ملکیت کے حقوق دیے جائیں گے چار چار سال سے لوگ در پدا رہے ہیں سرکاری دفتروں میں ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو رہ رہا تھا پرانے مکان میں جس کو پی ایم اے وائے کے تحت کیس سینکشن ہوا اس کو آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنانے نہیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فارسٹ کی زمین ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹرائیبل جہاں بیٹھے ہوئے ان کو ڈسٹرم نہیں کر رہے تو جو پی ایم اے وائے کیس لینے والا بچارہ غریب ہے اس کو آج اپنے مکان کے لیے وہاں پہ زمین نہیں مل رہی ہے جہاں پہ وہ بیس سال سے رہ رہا ہے اور جو دعوے ہو رہے ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ساتھ جو یہ نائب صافیہ ہیں سیاسی طور پہ ہوں یہ ایڈسپلیشن کے لحاظ سے ہوں فنڈز کے لحاظ سے ہوں ڈبلیمنٹ کے لحاظ سے ہوں بے روزگاری کے حوالے سے ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ دور ہونی چاہیے ہمیں توقع ہے کہ آنریبل فائنانس منسٹر جب یہ جواب دیں تو یہ ہم نے جو کچھ کہا ہے خاص طور پہ کانٹیکٹرز ہوں بے روزگار ہوں کیجول ہوں ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یا بارڈر ڈسٹرکس کے بارے میں کہا ہے سب سے اہم بات تیسر ریاسی میں ریل پہنچ گئی ہے کٹرا سے آگے ریاسی ہے ریاسی سے صرف چالیس کلومیٹر ہے رجوری پہنچ کا ایریا لیکن اس بجٹ میں رجوری پہنچ کی ریلوے لائن کے مطلب کی کچھ نہیں کہا گیا بہت بہت شکریہ آپ کا پلیس آنمدہ رنگ میں آور ایک ہوئی ٹھیکی کہ آپ ایک بار دیکھ لیں گے پر گلت دیا ہے نیشنل حویہ اور دوسرا دوسرا ایوز بھی جمہو کاسپل کے لئے تو وہا ہے جمہو کاسپلی ٹھیک سر